السلام علیکم میں ہوں حریمہ سیفلائی ہوں آپ کے لئے ایک اور ویڈیو کیا آپ اپنے کیچن کو ارگنائز کرنا چاہتے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کیچن ارگنائز لگے آپ کی کیچن کی کیبنٹس ارگنائز لگے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا کوئی بھی پارٹ سکپ مت کیجئے گا کچھ جارج تو میں نے آن لائن مانگوائے ہیں اور کچھ میرے پاس جو پہلے پڑے ہوئے تھے ان کو میں نے رییوز کیا ہے ایسے ہی انسٹراغرام پہ سکرولنگ کرتے ہوئے ایک اکاؤنٹ میری نظروں سے گزرا جہاں سپائس لیبلز اویلیبل تھے ان کے پاس جارز بھی ہیں سپائس لیبلز بھی ہیں یہ سٹیکر کی فارم میں آتے ہیں جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹاپ لٹ پہ سٹیک ہو جاتے ہیں 272 سٹیکرز کا ایک پیک ملتا ہے جس میں ٹاپ فرنٹ اور بلینک سٹیکرز ہمیں ملتے ہیں میں ابھی آگے آپ کو بتاؤں گی کہ ٹاپ فرنٹ اور بلینک سٹیکرز کیا ہیں جو ابھی آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ لٹ پہ لگیں گے سٹیکرز جو لٹ پہ لگیں گے اسی طرح کے ہی سیم فرنٹ کے بھی ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ ہر طرح کی سپائسز اس میں لکھی ہوئی ہیں اور ڈرائی فروٹس مسالے چھے سیاہ سات طرح کے مسالے تکہ مسالہ بریانی مسالہ اور چاٹ مسالہ اور اس طرح کے بہت سارے مسالے اس کے علاوہ ڈالیں چنیں ان کے نام لکھے ہیں اور یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سکیر شیپ میں یہ فرنٹ پہ لگیں گے اب جیسے اجوائن کا یہ ایک فرنٹ پہ سٹیکر ہے اسی طرح کا یہ جو اب سرکل میں ہے اس میں اجوائن کا موجود ہوگا تو یہ سارے سٹیکرز جو ہیں یہ سکیر شیپ میں یہ فرنٹ پہ لگیں گے اور سرکل والے یہ لٹ پہ لگیں گے تو یہ ٹوٹل ٹو سیونٹی ٹو سٹیکرز ہیں اب جو بلینک ہیں جن پہ کچھ نہیں لکھا ہوا اس پہ آپ اپنی مرضی سے جو مسالہ یا کچھ بھی آپ لکھنا چاہ رہے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں جیسے اس میں کسٹرڈ کا سٹیکر نہیں تھا تو میں نے جو بلینک تھے اس میں کسٹرڈ پرمننٹ مارکر سے لکھ کے ٹاپ اور فرنٹ پہ لگا دیا اسی طرح آپ کے گھر میں کوئی اور چیز ہے کیچن میں جس کا سٹیکر ان کے پاس نہیں ہے تو جو بلینک آپ کو تھرٹی ملے ہوئے ہیں ٹاپ میں بھی فرنٹ میں بھی تو آپ اس میں کچھ آپ لگ سکتے ہیں میں نے ان سے جو جارز منگوائے تھے جو بڑے جارز ہیں ون لیٹر والے وہ یہ چھے جارز ہیں اور جو ابھی چھوٹے آپ نے دیکھے ہیں وہ میں نے چار منگوائے ہیں اور تین میں نے یہ اس طرح کے منگوائے ہیں جو یہ والے جارز ہیں اس میں آپ سالٹ پیپر چلی فلیکس یا گارلک پاورڈر چاٹ پسالہ کچھ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن ایک چیز میں کلیر کر دوں کہ پلاسٹکی کالٹی بس نارمل ہے میں یہ نہیں کہتی کہ بہت ہائی کالٹی کی ان کا پلاسٹک ہے جتنی پرائس ہے اتنے میں ٹھیک انہوں نے وہ کالٹی رکھی ہوئی ہے ہاں اگر پرائس زیادہ کریں گے اور تو ہو سکتا ہے کہ کالٹی اور اچھی کر دیں یہ جارز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے گھر کے ہیں یہ جیم کے جارز ہیں جو نارملی گھروں میں جیم آتے ہیں نیشنل کے اور اس طرح کے تو ان کو میں نے یہ کیا تھا کہ ان کو میں نے اوور نائٹ کے لیے بکٹ میں سوک کر دیا تھا تو جو سٹیکر تھے وہ سارے صبح تک آسانی سے ریموو ہو گئے تھے تو آپ ہی اس طرح کر سکتے ہیں گھر میں کوئی جارز جیم کے پڑے ہوئے تو آپ ان کو اوور نائٹ رکھ دیں اگر آپ ان کا سٹیکر ایزیلی ریموو کرنا چاہ رہے ہیں تو سالے سٹیکر ایزیلی ریموو ہو گئے تھے گرم پانی میں رکھیں گے تو جلدی ریموو ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے سٹیکر سٹیک کر لیا ہے اور یہ جارز کی فائنل لک ہے اور بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بلیک لٹ والے جارز ہیں یہ میں نے سارے انہیں سے ہی منگوائے ہیں تین میں نے میڈیم سائز کے منگوائے ہیں اور چھ میں نے بڑے منگوائے ہیں ون لٹر اس میں ایزیلی کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے اور تین جو ہیں وہ میں نے فلپ والے منگوائے ہیں جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جس میں میں نے چلی فلیکس رکھے ہوئے ہیں اور چاٹ مسالہ اور گارلک پاوڈر تو یہ می ٹائپ سٹور ہے جہاں سے میں نے یہ پرچیز کیا ہے می ٹائپ سٹور ٹھیک ہے ان کی ویب سائٹ بھی ہے انسٹا و فیس بک پہ ان کا اکاؤنٹ بھی ہے ہاں سٹیکر تھوڑی سے پرائسی ہیں سیونٹین فیفٹی کی یہ سٹیکر ہیں ٹو سیونٹی ٹھیک ہے تھوڑی سے پرائسی ہیں اور بھی اپشنز اویلیبل ہیں اگر آپ صرف سٹیکرز منگوانا چاہ رہے ہیں تو سٹیکرز منگوانا چاہ رہے ہیں جارز منگوانا چاہ رہے ہیں تو جارز منگوانا چاہ رہے ہیں اس طرح کی بوٹلز اور جارز منگوانا چاہ رہے ہیں تو بھی آپ لے سکتے ہیں ٹوٹلی اپشنل ہے اب یہ جو پیچھے آپ دیکھیں ہیں یہ میرے گھر میں جو جار پہلے سے ہی یوز ہو رہے تھے ان پہ بھی میں نے سٹیکر لگا دیا ہے اور یہ ہے کہ جہاں سٹیکر پورا نہیں آ رہا تھا وہاں میں نے تھوڑی سی کٹنگ کر دی جیسے اب یہ زردہ رنگ ہے اس کو سٹیکر بڑا تھا لیکن جار چھوٹا تھا تو میں نے اس کو نہ کٹ کر دیا اور لیٹ پہ بھی ایسے کی ہے جو لیٹ چھوٹی تھی یہ ڈیزائننگ والی تھی وہاں سٹیکر نہیں آ رہا تھا وہاں بھی میں نے کٹ کر دیا تو اگر آپ ان سے صرف سٹیکر لینا چاہ رہے ہیں جارز آپ کے پاس ہیں تو اس بات کا خیال رکھئے گا کہ آپ کی لیٹ ذرا سمووٹھ ہو تاکہ سٹیکر ایزی لی آ جائے اب جیسے یہ نیڈوں کا ڈبا تھا کنٹینر تھا جو کہ فری ملا تھا اور میں نے اس میں سوجی رکھی ہوئی تھی تو میں نے پہلے جو اس کی ایر والا سٹیکر تھا وہ لگایا پھر اس کی اوپر سوجی کا سٹیک کر دیا اور پیچھے میں نے نیڈوں کو چھپانے کیلئے ایک پلین سٹیکر لگا دیا اب یہ جیم کے جارز دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں اور ان کی ویب سائٹ تھی بھی کلاس جار اویلیبل تھے لیکن میرے پاس گھر میں آلریڈی پڑھے ہوئے تھے تو میں نے اس لیے پرچیس نہیں کیے آپ کے گھر میں بھی اگر اس طرح کے جارز پڑھے ہوئے ہیں تو آپ ان کو اس طرح رییوز کر سکتے ہیں اور یہاں میرا کی پوری کوشش ہے کہ میں کسی بھی طرح یہ جارز لے لوں اور میں اس کا ہاتھ پیچھے کر رہی ہوں آنے والی ویڈیوز میں میں کچن کا کمپلیٹ ٹور دوں گی ایک سپائس ریک بھی میں نے ان سے پرچیس کیا ہے وہ میں اب کو ابھی دکھاتی ہوں کہ میں نے وہ کتنے میں پرچیس کیا یہ ہے سپائس ریک اس کو آپ کسی بھی طرح یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو کچن میں یوز کرنا ہے کچن میں کر لیں اپنے بیڈروم میں واش روم میں کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو اس کے ساتھ ایک روڈ بھی ملتا ہے جس کے ساتھ یہ اٹیچ ہوتا ہے لیکن میری کچن میں گیس کا پائپ تھا اس کے ساتھ میں نے اس کو اٹیچ کر دیا تھا تو اس لیے میں نے روڈ پرچیس نہیں کیا آپشن انہوں نے دیا ہے کہ آپ نے روڈ کے ساتھ لینا ہے یا خالی ریک لینا ہے تو میں نے صرف ریک پرچیس کیا تھا ریک کی کالیٹی بہت اچھی ہے سٹینلس ٹین میں یہ بنا ہوا ہے اور بہت ہیوی سا یہ ریک ہے آپ اس کو ایزیلی موو کر سکتے ہیں کہیں پہ بھی ایزیلی انسٹال ہو جاتا ہے جیسے یہ روڈ لگاوا ہے پہلے سے ہی تو ہلکا سا بس اس کو اس کے پر رکھنے اور پٹیچ ہو جاتا ہے اور سپیس سیونگ بھی ہے آپ کی سپیس کو بھی بچاتا ہے تو یہ کچھ چیزیں میں نے مائی ٹائپ سٹور سے پرچیس کی تھی ایک یہ ریک سپائس لیبلز اور جارز دو سے تین دن میں پارسل ریسیف ہو گیا تھا کوئی بھی چیز ڈیمیج نہیں تھی سب چیزیں بہت اچھے سے پیک کر کے انہوں نے بھیجی تھی اچھا ویڈیو ہیلپ فل رہی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ سب کانٹینٹ کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں اس کا بہت بہت شکریہ